بہنوں اور بھائیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ کو ایک عجیب و غریب واقعہ سنانے جا رہی ہوں یہ واقعہ ہے کھجور کھانے والے ایک شیطان کا جی ہاں شیطان نے کھجوروں کی چوری کی اور مزید کی بات تو یہ ہے کہ ان کھجوروں کی چوری جب وہ کر رہا تھا تو اس کی حفاظت کرنے والے ایک نیک انسان کو خود ہی اس نے بتا دیا راز ایسا کہ یہ صورت مبارکہ پڑھ لو تو کبھی بھی یہ مال چوری نہیں ہوگا کیا ہے ایسا وہ راز کونسی ہے وہ صورت مبارکہ کونسے ہیں وہ کلمات جو اس نے بتائے بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چانل سیدہ ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی اس کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں جس سے آپ کے پاس ڈیلی اپلوڈ کی جانے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹس پہنچتی رہیں میرے ایف بی افیشل پیج پر آپ مجھے فالو کر لیں اسلام کی مکمل معلومات حاصل کیجئے سیدہ ٹی وی کے ساتھ ریفرنس سب سے پہلے آپ سب سن لیجئے سنن نسائی کی بھی حدیث مبارکہ ہے یہ اور صحیح بخاری کی حدیث نمبر ہے فائف زیرو ون زیرو اور باب یعنی چپٹر ہے اس کا جس سورہ مبارکہ پر یہ حدیث مبارکہ بیان کی گئی ہے وہ ہے سورہ بکرہ کی فضیلت کا بیان واقعہ بہت خوبصورت ہے اور میرا دل میری جان مدینہ کے تاجدار اللہ کے محبوب نبی کروڑوں درود و سلام سرکار کی بارگاہ میں بھیجتے ہوئے میں بیان کرتی ہوں یہ واقعہ کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں ان کو ایک بار آقے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر یعنی رمضان کے مہینے میں جو صدقہ جمع ہوا وہ صدقہ تھا خجوریں ان خجوروں کی حفاظت کے لئے معمور کیا اور یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص عادت رہی کہ تمام صحابہ کرام جب وہ صدقہ جمع کر دیتے ایک جگہ ایک کمرہ بنا ہوتا تھا اس کمرے میں وہ تمام خجوریں لاکر یا جو بھی مال ہوتا تھا جمع کر دیا جاتا تھا اور پھر میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیارے پیارے دست مبارک سے ان خجوروں کو اس مال کو غریبوں میں مسکینوں میں باٹا کرتے تھے جس سے برکت اور زیادہ ہو جایا کرتی تھی اب جناب حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے تھے یعنی خجوروں کی حفاظت پر آپ کو معمور کیا گیا تھا جب وہ پہرہ دے رہے تھے اس کمرے کے باہر جہاں پر خجوریں موجود تھیں تو ایک عجیب و غریب انسان کو انہوں نے اس کمرے میں آتے ہوئے دیکھا جو دونوں ہاتھوں سے خجوریں سمیٹ رہا تھا اور جانا چاہتا تھا وہاں سے لیکن حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ کون ہو تم اور کیوں چرا رہے ہو یہ خجور بنا اجازت کی اب چلو تمہیں پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہوں تو وہ ڈر کے مارے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہنے لگا نہیں نہیں مجھے جانے دو مجھ پر رحم کرو میں بال بچوں والا ہوں بہت مصیبت میں ہوں حاجت مند ہوں غربت تھے میرے گھر میں کتنے دن سے فاقوں میں ہوں تو مجھے جانے دو مجھے جانے دو اب صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل نرم انہوں نے اس کو چھوڑ دیا کہ چلو کوئی بات نہیں اس بار تو چھوڑ رہا ہوں قید نہیں کر رہا ہوں دوسری بار تم نے چوری کی تو نہیں چھوڑوں گا تو وہ آدمی کہنے لگا نہیں نہیں میں دوبارہ نہیں آوں گا چلا گیا وہ صبح ہوئی فجر کی نماز ادا کرنے جب مسجد آئے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر موجود سرکار نے ان کے بتائے بغیر یہ پوچھا کیا ہوا رات والے قیدی کا صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیرت سے دیکھنا کہ سرکار آپ کو کیسے معلوم سرکار نے کہا بس ہمیں معلوم ہو گیا عدب سے عرض کر لگے جی سرکار وہ آیا تھا قید کرنا چاہتا تھا میں اس کو پکڑ بھی لیا تھا پر رحم آ گیا اتنا رو رہا تھا کہہ رہا تھا کہ بہت مسکین ہو غریب ہو سخت حاجت ہے اس لیے چھوڑ دیا اس بار کہتا تھا کہ نہیں آوں گا دوبارہ سرکار نے کہا نہیں چھوڑ بول رہا تھا دیکھو وہ آئے گا دوبارہ اب سرکار کی بات پر تمام صحابت اللبک ویسے کہتے تو سرکار نے کہا تو اور چکرنا ہو گئے کہ اب تو بات بالکل سچ ہوگی اب اور زیادہ سختی سے انہوں نے پہرے داری کرنا شروع کر دی کمرے کی جہاں پر کھجوریں موجود تھیں اب سرکار کی بات پر اتنا یقین کہ مجھے پتا تھا کہ وہ آئے گا اور واقعے وہ آیا اور اس بار جب وہ پھر سے کھجوریں اٹھا رہا تھا دونوں ہاتھوں سے سمیٹ رہا تھا میں نے اس کو پکڑ لیا لپک کر پوچھا تجھے اب لے کر چلتا ہوں سرکار کی بارگاہ میں پھر گر گرانے لگا ہاتھ جوڑنے لگا نہیں نہیں سخت آ جاتے بہت پریشان ہوں بس مجبور ہو کر آ گیا ہوں اب کی بار دوبارہ نہیں آوں گا پھر سے رحم آ گیا اور اس کو چھوڑ دیا صبح ہوئی سرکار سے ملاقات ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا ہوا رات والے قیدی کا کیا بنا اس کا سرکار چھوڑ دیا پھر سے رحم آ گیا اتنی سخت مشکل میں تھا وہ رو رہا تھا بال بچے ہیں میرے پریشانی میں ہوں رہا نہیں گیا میں نے اس کو رہا کر دیا سرکار نے کہا وہ جھوٹ بول رہا ہے پھر سے لوٹ کر آئے گا وہ پھر سے آئے گا دیکھنا اب سرکار کی بات پر یقین کہ اس بار یعنی تیسرے دن تو اب میں اس کو جانے نہیں دوں گا آ کر تو دکھائے کھجوریں چرا کر تو دکھائے مالِ غنیمت پر اپنا ہاتھ صاف کر کے تو دکھائے چھوٹ بولتا ہے مجھ سے آ کر تو دکھائے اس بار چھوڑوں گا نہیں کمرے میں آپ اس وقت موجود تھے اور اندھیرہ کر دیا گیا تھا کہ اندھیرے میں جب وہ آئے گا تو پکڑ لیا جائے گا اور آپ کو میں اب حیرہ دنگیز بات بتا رہی ہوں کہ وہ جو چور تھا جو آ رہا تھا چورانے کھجوریں وہ اس بار دروازے سے نہیں آیا دروازے کا جو سراخ ہوتا ہے اس سے نکل کر آیا ایک انسان دروازے کے سراخ سے نکل رہا ہے وہ کالاس آیا اتنے اندھیرے میں بھی اندر کمرے میں داخل ہوا کھجوروں پر بیٹھ گیا اور دونوں ہاتھوں سے اپنے موں میں کھجوریں بھڑنے لگا مزے سے کھا رہا تھا اس مال کو وہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے پیچھے سے اس کو پکڑ لیا لپک لیا اور جب اس کی شکل دیکھی تو بہت بھیانک تھا وہ کہنے گا مجھے جانے دو میں فلاں بستی میں رہتا ہوں اور یہاں پر میں آیا ہوں اگر مجھے جانے دو گے اس بار تو دیکھنا میں ایسا اس میں آزم بتاؤں گا جس کے بارے میں مجھے معلوم ہے اور اس عمل سے دیکھنا بہت فائدہ ہوگا احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے تو مجھے چھوڑنے کا احسان کرو میں تمہیں یہ عمل بتا دیتا ہوں زندگی بھر کام آئے گا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنا گھبرا رہا تھا وہ اتنا ڈر رہا تھا کہ ان کی بارگاہ میں جانا ہی نہیں چاہتا تھا اور اس عمل کو اس نے بتا دیا صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سنا تو انہوں نے اسے تیسری بار بھی جانے دیا چل چھوٹ ہے چلا جا آج بھی صبح ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے پوچھا کیا ہوا رات والے قیدی کا جانے دیا اس کو یا پکڑ کے رکھا ہوا ہے سرکار ایک ایسا خاص عمل اس نے بتایا اور کہہ رہا تھا کہ جو رات میں یہ پڑتا ہے تو اس کو صبح تک اللہ اپنی حفاظت میں رکھتا ہے فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں صبح تک وہ محفوظ رہتا ہے ہر بلہ سے ہر مصیبت سے یہاں تک کہ اس کی گھر میں آگ نہیں لگ سکتی ہے چوری نہیں ہو سکتی ہے اور اسی طرح کی بہت ساری پریشانیاں اس سے دور کر دی جاتی ہے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بات تو اس نے سچ کی ہے جبکہ وہ ایک جھوٹا مکار اور دغا بات ہے سچی بات کہہ گیا ہے وہ اس میں آزم بتا گیا ہے تم کو اور جانتے ہو تین دن جو شخص تمہارے پاس آ رہا تھا کھجورے کھا رہا تھا مزے سے کیونکہ اس کو کھجورے پسند ہے وہ ہے شیطان شیطان لائین تھا وہ جو آ رہا تھا چوری کھڑ کے کھجورے کھا رہا تھا اور شیطان نے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائی سورہ بکرہ کی آیت مبارکہ آیت القرصی جس کے بارے میں ہر ایک جانتا ہے اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم سے لے کر علیہ وآلہ وسلم تک مکمل جو پڑھتا ہے اس سورہ مبارکہ کو صبح تک حفاظت کرنے والے فرشتے اس شخص کے جان اور مال کی حفاظت کرتے ہیں اس کا گھر آگ سے ہاتھ ساز سے چوری سے محفوظ رہتا ہے اس کے مال کو کوئی چھو تک نہیں سکتا ہے اس کے گھر سے شیطان کو دور کر دیا جاتا ہے یہاں بات قابل غور ہے اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس صحابی نے شیطان کی بتائی گئی اس بات پر یقین نہیں کیا جب تک سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی تزدیک نہیں کر دی اور یہ نہیں کہا کہ ہاں اس نے بتایا ہے جو تم کو جو کلمات سکھائے ہیں وہ بلکل صحیح ہیں ہے وہ جھوٹا غدار دھوکہ دینے والا یعنی یہاں پر ہم یہ بات بلکل نہیں کہہ سکتے ہیں کہ شیطان نے سکھائے کلمات قرآنی کلمات صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا ممکن نہیں ہے سرکار کی اجازت سے ہوا تو اکثر ہی جملہ میں پڑھ رہی ہوں کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شیطان نے سکھائے یہ قرآنی کلمات نہیں سرکار نے سکھائے ہیں سرکار کو عرم تھا لیکن چونکہ شیطان لعین جب عبادت غزار اللہ تعالیٰ کا تھا جنات کا سردار تھا وہ تو اس کو اسم آزم آتا تھا لیکن اپنے غرور کی ویعہ سے وہ مٹ گیا تو خود ہی اپنے خاتمے کے لیے اپنے آپ کو بھگانے کے لیے اس گھر سے اس نے بتا دیا یہ اسم آزم صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سبحان اللہ تو مجھے امید ہے آپ سپاہی تلکرسی پڑھتے ہی ہیں اپنی حفاظت کیجئے اپنے گھر کی حفاظت کیجئے یہ کلمات پڑھتے رہا کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا تو بنتا ہی ہے لائک کیجئے کومنٹ کر کے اپنی محبت اپنی رائے کا اظہار کیجئے سچ کہوں گی سچ کہوں گی بہت پیارے کومنٹ کرتے ہیں دعائیں نکل جاتی ہیں میرے دل سے آپ سب کے لیے اللہ آپ سب کو بہت خوش رکھے آباد رکھے شیئر کریں اس ویڈیو کو جزاک اللہ خیر ہو